سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جاتے ہیں مشکل رسم بن گئی ہے کہ تمام رسیداروں کو کپڑے دینے پڑتے ہیں مہنگے کھانے وہ یہ ساری چیزیں اس میں اس حالت میں کیا کیا جائے ساتھ اس میں جس کا سوال ہے سب سے پہلے وہ بارش کا پہلا کترہ بنے نا اور کترہ یہ نا بنے کہ جی میں کسی انہوں نہیں دیڑا میں کر لنگا جی بیا اس کو جو لوگ گفت بیتے ہیں ان کے گفت واپس کرے کہ بھئی آپ شادی کر رہے ہو آپ پہ کسی چیز کا برڈن ہے لوگ کہتے ہیں جی لانت جی لانت اور لانت کس لیے کہہ رہے ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو نہیں دینا اپنی بہو کے لیے کوئی لانت نہیں تو پہلے کترہ بننے کا بھی طریقہ سیکھیں کہ کیا ہے واقعی انہوں نے مشکل بنا دیئے یہ تو ساری چیزوں نے نکاح کے معاملات کو بہت مشکل کر دیئے یہ ساری رسومات نہیں ہونی چاہیے جائز ہیں اگر کوئی فورڈ کر سکتا ہے ضرور کریں لیکن ان چیزوں سے غریب لوگوں کو جتنی چادر ہے اتنی پاؤں پھیلانا چاہیے میں نے دیکھا ہے غریب غریب لوگ ہیں ہم لوگ یقین کریں اپنے رشتہ داروں کو شادی بیعہ پر اتنی سلامیاں نہیں دیتے ہیں میں نے ایک مزدور مستری لگایا وہا تھا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ جی میں اس نے پوری مزدوری کر کے پچیس تیس ہزار پر جھوڑا تو میں نے کہی کسی نہیں جھوڑا کہتا ہے جی میں اپنی سالینوں نے سونے دیا نے ایک چھوٹا جبنا آکے دینا ہے بھے بھے مارو میں اپنی سالینوں نے کرپیاں نہیں کرتا دیتا تو یہ بھی تو بڑا عجیب ہو رہا تھا وہ پھر پاجیاں بھی ہونی ہیں لیا بھی ہوتا ہے دینا بھی ہوتا ہے تو یہ مشکلات سے نکلنا چاہیے حرام نہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مشکلات سے نکلنا چاہیے آج کل گاڑی بک کروانے کے لیے چھے آٹھ ماہ پہلے رقم دی جاتی ہے جب گاڑی مل جائے تو کمپنی والے پیش کی رقم کا سود گاڑی دینے کے بعد چیک کی شکل میں بھیجتے ہیں گھر پہ اس سود کی جو رقم ہوتی ہے چیک کی شکل میں آتی ہے اس کو رکھ لینا چاہیے ہاں رکھنا چاہیے ضرور رکھیں اس کے بعد کسی غریب آدمی کو بغیر ثواب کی نیت کے خرچ کریں کمپنی تو ویسے ہی یہ ظلم کر رہی ہے نا آپ کے ساتھ آپ سے وہ ڈوانس لے رہی ہے اور اور اس کے اوپر آپ کو ایک انہوں نے عزمیش میں ڈال دی ہے آپ کے پاس جو سود آ گیا نا ونس وہ بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریب کو دے دیں کیونکہ حرام مال پر ثواب کی نیت نہیں ہو سکتی بال لوگ کہتے ہیں یہ سود کا پیسہ اس کو آگ لگا دیں کیوں آگ لگا دیں اس طرح کرنے سے آپ کیا بریوزمہ ہو جائیں گے وہ آپ اس کی ایک ورث تو ہے نا اس کو آپ یوٹلائز کریں جسنا احمد دیداد صاحب نے عرب کے شیخوں کو کہا تھا کہ تمہارا کروڑوں کا سود بنتا ہے اور تم لوگ کہتے ہیں ہم سود نہیں لیتے ہیں امریکن بینکوں میں تو مجھے دے دو میں ساؤتھ افریقہ میں اتنے غریب لوگ ہیں میں ان کو مقام بنا کے دوں کتنے کرسچنز ہیں تعلیف قلب کے لیے میں ان کو مسلمان کر سکتا ہوں تو پیسے کو آگ تو نہیں لگانی نا ایک چیز بن گئی ہے وہ ضائع تو نہیں کرنی نا ہاں سواب کی نیت اس پہ نہ کریں اس کو پروموٹ نہ کریں لیکن من سے ایک چیز آ چکی ہے تو پھر اس کو یوٹلائز تو کرنے نا آگ تو نہیں لگانی نا ظاہرہ اللہ کی نعمت ہے ضائع تو نہیں کرنی نا اچھا لیے سوال ہے کہ بخالی شریف کی خدیث نمبر ہے تری فور